موسیقی یمونہ نگر کے پولیس ادک شک محیط ہڈڈا نے پترکاروں کو سمبود کرتے ہوئے بتایا کی پی بی سی شیٹ ویاپاری سمیت نرولا سے رنگاری مانگنے و فائرنگ کرنے کے معاملے میں ٹیم میں دو آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے گرفتار آروپی اتر پردیش کے مزفر نگر کی گاؤں بیوپور نباسی ساغر نے اپنے ایک انساتی کے ساتھ یہ ہے فائرنگ کی تھی ساغر فلحال سہارنپور کے سرساوہ میں رہ رہا تھا پولیس نے اتر پردیش سہارنپور کے گاؤں بلس ہوا اسوپور نواسی دشند پتر محیط پال کو بھی گرفتار کیا ہے دونو آروپی اتر پردیش کے سہارنپور کے کتر پر نواسی نرند رانہ کے گینگ سے ہیں اربون نرند رانہ و دشند سرساوہ میں تھے اور وہیں سے فون پر ریکی کر ساغر کو جانکاری دے رہے تھے انہوں نے بتایا کہ گھاپاری کو کال کر نرندر رانہ نے پچاس لاکھ روپے رنگداری مانگی تھی اس کے کہنے پر ہی ساغر فلحال نے ابھی نام کے یوبک یہ ہے فائرنگ کی ہے دونو آروپیوں کو کوٹنو پیش کا چارڈ دن کے ریمانڈ پر لیا گیا ہے یہ ان کا گاؤں ہے کترپور جو ہے دشند سہارنپور کا یہ وہاں کا رہنے والا ہے اور اس کو آنطور پر نرندر کترپور کے نام ساتھی جانا جائے انتظام جیسے اب ہم دھنیواد کرنا چاہوں گا پولیس ہیڈکورٹر سے ہمارے مانیہ ڈی جی پی صاحب کا بھی تو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے تو کچھ جو باہر سے فورس جو ہے آر جی طور پر ہمیں پروائیڈ کی گئی ہے ہم اس کو ڈکلائے کریں گے جو پومبنگ ہے یوکی بورڈر کے آس پاس یا ناکابندی ہے اس کو بھی صدریڑ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو سرپرائز ایلیمنٹ ہے اس میں وہ بھی مینٹین کیا جائے گا پڑوسی ڈسٹرک سہارنپور کے ایس ایس پی ایم ان سے بھی میں نے چرچہ کی تھی اور ان سے بھی شیئر پولیس روٹین میں ہر لیول پہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور لوکل سپورٹ جو ہے وہ تو وائیڈ کرتا اس کو اور انٹینسیپائی کیا جائے گا جو پیمنلز کی انکرمیشن ہے وہ بھی ایکسچینج کی جائے گی اور جہاں تک جو لوکل انٹیلیجنس جس میں اس مقدمے بھی رہا اسے ہم اور شاپن کریں گے کوئی باہر کے لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں ان پہ بھی اور پینی نظر رکھی جائے گی کوئی ہائی ڈاؤٹس جو ہوں گے ان کے ان کو بھی ہمیں اپنی انٹیلیجنس کے بیس پہ ریڈ کریں گے اور ہماری کوشش یہی رہے گی جو اپرادھیک ایلیمنٹ یہاں پہ ہیں ان کو اس کے مادیم سے بھی اور آگے بھی جو ہم اس میں کاربائی کریں گے ان کو ایکسٹرن میسیج جائے کہ یہ جو اپنی گتیوٹیاں ہیں یامنہ نگر کے ایڈیا میں نہ پہلیں گانیش ٹریڈرز جو پی بی سی پٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک کال آئی تھی پہلے ایکسٹورشن کال اور اس کے بعد ان کی جو شاپ ہے وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی تھا تو اس ماملے میں پولیس نے پہلے ایک مکرمہ درج کیا تھا ایکسٹورشن پہ اور اس کے بعد پھر فائرنگ والے انسیڈنٹوں کی ایک ایک ایف آئی آر درج کی گئے گیا تو اس کی تورنت گھٹنا کے بعد بھی بینٹینوں کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں ٹیکنیکل ٹیم ہماری فیل ٹیم تھانے سے اور سپیشل سٹاف جو ایسا ہی راجش کمار کا ہے وہ بھی اس میں لگے تھے اس پیشل سٹاف کو جو ہے وہ اس میں کامیابی ملی اور اس میں جو پورا جو اس کی پلیننگ اور ایکسٹورشن ہوئی اس کے چلتے دو ویٹیوں کی گرفتاری ہوئی ہے جن کے نام دشن اور ساغر اور یہ جو نیواسی ہیں یہ سرساوہ کہیں یہ ہے گاؤں بلسوہ گاؤں بلسوہ گاؤں ناگل پھانا سے ساروں کو دشانت ہیں جو کی ابھیقت ہے دشانت اور جو ساغر ہے وہ گاؤں بیجوپورا یہ بھی ڈسٹریکٹ سہارنپور میں ہیں تو اس ماملے میں پولیس نے آئی پی سی تین سو سار چونپیس اور پچھے سامز ایک کا مکرنا درج کیا تھا تو ان کو ان سے جب انٹیروگیشن کی گئی اور جب ان سے اس کے بارے میں گہنتا سے پوچھتاچ کی گئی تو پھر اس کے گھٹنا کا سارا پتہ انہوں نے بتایا جو ڈسکلوز کیا اس کے مطابق ایک مرندر رانہ نام کا گھتی ہے جس نے ان کو جو ایکسٹورشن کال کی تھی اور اس کے بعد ان کے جو ساتھی ہیں جو دو گرفتار موہ ہیں دشانت اور ساغر ساغر انہیں جو ہے وہ جو گھٹنا کے دورانی اس کے لئے موٹرسائکل ہے وہ ڈرائیب کر رہا تھا اور اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا ساتھ میں اور جو باقی بھی اس گھٹنا سے جڑا ہوئے امی ویکتی ہیں ان کو بھی ہمیں امید ہے کہ ہم جلدی گرفتار کریں گے تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن ڈبانا نہ بھولیں موسیقی